موسیقی عزب ناظرین تلگر ایکسپس میں آپ کا استقبال ہے میں ہوں ہستان عرفان سب سے پہلے ایک نظر آج کیاں سرخیوں پر زرعی شعبے کو میٹر کے بغیر بجلی کنیکشن فرام نہ کرنے کی بات ناقابل قبول مرکز کی ڈکٹیٹرشپ پر وزیراعلا کے سیار کی سخت تنقید تلنگرہ اسمبلی میں برقی اصلاحات پر مختصر مدتی مباہت سے کیا خطاب دریائے گودابری کی آبیستے میں بتدری جیزافہ پانی کا باؤ ناؤ لاکھ کیوزک کلیکٹرز اور اسپیس کو چوکس رہنے وزیراعلا اور چیپ سیکریٹی کی ہدایت پرانہ شہر میں برقی مسائل پر مجلسی رکھنے اسمبلی کی شکایت پر وزیراعلا نے کی مداخلت کام مخصوص علاقوں کی رشاندہی پر مسائل کی کی جائے گی ایک سوئی تلنگرہ میں بارش کی صورتحال پر گہری نظر رکھی جائے چوکس رہنے زلہ کلیکٹرز اور اسپیس کو ریاستی وزیر دیا کر جاؤ کی ہدایت وزیراعلا کے سیار کی فراہی اسکمات پر حمل آوری کی ملک بھر میں نہیں ملتی نظیر سیکندر آباد میں آسرا پنشن تقسیم پروگرام سے وزیر سریواز یادو کا خطاب سری سالم پروجیکٹ میں پانی کا باؤ تیزی کے ساتھ جاری حکام نے پروجیکٹ کے چھے دربازوں کو کھول کر پانی کا کیا اخراج اور حکومت ملک میں مضبوط لوجسٹک سسٹم بنانے کے لیے پرازم فوج کی طرف سے منقضہ پہلے لوجسٹک سمینار سے مرکزی وزیر راجناس سنگھ کا خطاب اور اب خبریں تفصیل سے وزیرالہ کے سیاد نے اسمبلی میں برقی صلاحات پر مختصر مدتی مباحث میں حصہ لیتے ہوئے اس بات پر سخت نکتہ چینی کی کہ مرکز کی طرف سے لائے گئے گزٹ میں ریاستوں میں ذریع شعبے کو میٹر کے بغیر بجلی کنیکشن فراہم نہ کرنے کی بات کی گئی ہے جو نہ قابل قبول ہے انہوں نے کہا کہ ملک کا کسان اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ذریع پمسٹیٹس پر برقی میٹر لگائے جائیں وزیرالہ کے سیاد نے موڈی حکومت کی ڈکٹیٹر شپ کو سخت انخید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ آنے والے دیلوں میں یقینی طور پر انقلاب آئے گا انہوں نے اندرپردیش کے اسریقہ کلم کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ وہاں میٹر نصب کیے گئے تو تمام کسان دھرنے دینے لگے اسی طرح اگر تلنگانہ میں یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے تو اس کے تباہ کن اثرات اور نتائج پر آمد ہوگے وزیرالہ کے سیاد نے اترپردیش کے انتقابات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ انتقابات کے موقع پر خوشکن بادے کیے گئے کہ مفت برقی فراہب کی جائے گی اور اب برقی میٹر کی بات کی جا رہی ہے جس کے نتیجے میں یو پی کے تین چار ازلہ کے تمام کسان برقی دفاتیر پر دھرنے دے رہے ہیں انہوں نے کہا کہ مرکز کے پاس جواب دہی کا تصور تک رہی ہیں مرکز کی طرف سے تلنگانہ ریاست کو آمد پردیش کو چھے ہزار کرد روپے سے زیادہ کے واجبات ادا کرنے کی ہدایت پر وزیرالہ کے سیاد نے مرکز سے مطالبہ کیا کہ وہ آمد پردیش کو اس بات کی ہدایت جاری کرے کہ ان کی ریاست کو بقیہ واجبات ادا کرے کے سیاد نے اہوان کو بتایا کہ تلنگانہ سے برقی کے واجبات صرف تین ہزار کرد روپے ہے لیکن مرکز نے اسے مزید تین ہزار کروڑ روپے سود کی مد میں ادا کرنے کو کہا ہے مرکز نے یہ بھی کہا کہ ماں میں واجبات کی ادایگی نہیں کی گئی تو کاراوائی کی جائے گی انہوں نے استدلال کیا کہ ان کی تلنگانہ کی تخصیم کار کمپریوں کے واجبات سترہ ہزار کروڑ سے زیادہ ہیں اور مرکز کو ان کی ریاست کو آمد پردیش سے چھے ہزار کروڑ کے واجبات کو ایڈجسٹ کرنے کے بعد بقاہ واجبات ادا کرنے کا مطالبہ کرنا چاہیے جیسا کہ اس نے دعویٰ کیا وزیرالہ کے سیار نے اندرپردیش کو برخی کے واجبات ادا کرنے کا حکم دینے کی تلنگانہ کی درقاس پر مرکز کی قاموشی پر بھی سوال اٹھایا تلنگانہ کی درقاس پر بھی سوال اٹھایا تلنگانہ کی درقاس پر بھی سوال اٹھایا 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 اٹھایا سوال اٹھایا 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 دوسرا نام خوبصورت قلعے اور چار مینار جیسے مکٹ پہنے ہوئے موتیوں کا شہر نوابوں کا جگر حیدراباد بےمثال زیورات کا اور ایک نام مالابار گولڈین ڈائمنز یہاں ملے گا دنیا کا سب سے شاندار سونا علماس ہیرے اور انیک طرح کے زیورات پریشیا مائن اور ویراز جیسے بے شو مارک